السلام علیکم ورحمت اللہ پہر ویچوں میرہ کیا با اللہ کے فضل کرم سے بخیر آفیت ہوں گے میں فیاض ایڈیوکیشنل ایسٹیوٹ فیض آباد ناؤگام کی آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مگدم کرتا ایکزرسائز 1.2 آج ہمیں کرنی ہے اور اس میں کچھ سٹیٹمنٹز دیے ہیں ہمیں بتانی کہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہے کہ فاضس ہے پہلا سٹیٹمنٹ ہے ایوری ایرائشنل نمبر ایز ای ریال نمبر تو کوسٹن کہتا ہے کہ ہر ایک irrational نمبر یہ ایک real نمبر ہے جیسے under root 2 ایک irrational نمبر ہے تو کیا یہ real نمبر بھی ہے under root 3 ایک irrational نمبر ہے تو یہ real نمبر ہے چونکہ پہتے ہیں جب ہم نے real numbers کو define کیا ہے ہم نے کہا جو real numbers ہے it is a union of or it is a combination of set of rational and irrational numbers so or that is set of real numbers is called کیوں union کیوں complement that is rational and irrational numbers are collectively known as real numbers تو اس کا مطلب ہو گا ہے کہ ہر ایک rational نمبر real number ہے اور ہر ایک irrational نمبر real number لہذا جو پہلا سٹیٹمنٹ یہ true ہے کیوں true ہے because every because جو real numbers ہے it is a combination of rational and irrational numbers تو لہذا پہلا سٹیٹمنٹ true ہے دوسرا ہے every point on the number line is of the form root ہے number line پر جو کوئی بھی point ہے اس کو ہم root فارم میں لکھ سکتے ہیں why are m is a natural number دیکھیں پہتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ بالکل فالس ہے دوسرا سٹیٹمنٹ فالس ہے کیوں اگر میں ایک نمبر لائن دوں اس میں یہاں سے positive integers آئیں گے جیسے 1 ہے 2 ہے 3 ہے یا ان کے درمیان جو کوئی بھی point ہے اس کو ہم بالکل چلیں اس کو مان لیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں in the form root m where m is a natural number جیسے 2 ہے جو 2 ہے نا 2 کو میں لکھ سکتا ہوں under root 4 under root 4 is equal to 3 کو میں لکھ سکتا ہوں under root 9 where under root 9 جو ہے 3 کے برابر یا جو 4 ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں under root 60 لیکن جو negate integers ہے کیا ہم اس کو اس form میں لکھ سکتے ہیں کیا میں under root minus 1 کو under root minus 1 square لکھ سکتا ہوں نہیں بلکل نہیں کیا under root minus 2 کو under root minus 4 لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ جب بھی کسی بھی number کے root میں جب square root کے اندر minus آتا ہے نا یہ number real number نہیں رہتا ہے بلکہ یہ number رہتا ہے imaginary number اس کو ہم imaginary number بولتے ہیں ٹھیک ہے اور جو under root minus 1 ہے اس کو ہم بولتے ہیں iota it is written as iota اور اس کی symbol ہے small i تو جب بھی کسی number کے root میں root کے اندر جب minus آ جائے وہ number real number نہیں رہتا ہے وہ imaginary number بنتا ہے لہذا ہم ہر ایک point کو اس form میں نہیں لکھ سکتے ہیں so the statement second is false third ہے every real number is an irrational number ہر ایک real number irrational number دیکھیں بیٹا یہ بھی statement بھی false ہے کیونکہ بہت سارے real numbers ایسے جو کہ rational ہیں جیسے 5 by 6 ایک real number ہے it belongs to set of real numbers but 5 by 6 is does not belong to set of irrational numbers 5 by 6 real number تو ہے لیکن یہ irrational number نہیں ہے یہ کیا ہے یہ rational number so as an counter example ہم نے دیکھا 5 by 6 یہ real number ہے لیکن یہ irrational number نہیں ہے لہٰذا یہ statement false then is question number 2 are the square roots of all positive integers irrational کے رائٹ سائیڈ میں آپ ایک لائن سیگمیٹ لیں گے لائن سیگمیٹ او اے which is equal to two units یہ دو انٹ اب آپ کا پیج ہے جو کارگز ہے کارگز پر ہم سینٹی میٹر میں لیتے ہیں but you can you have to take two units نیر نہیں ایسا ضرور نہیں کہ آپ سینٹی میٹر میں ملے سکتے لیکن جو ہمارا کارگز آئیبل ہوتا ہے وہ سینٹی میٹر میں ہوتا ہے لہذا آپ two سینٹی میٹر لیں تو اے ہم نے ایک لائن سیگمیٹ لیا two سینٹی میٹر اب ایٹس او اے یہ جو point a ہے نا point a is point a پر ہم ڈرا کریں گے پرپینڈی کرے گے using compass or using protector جیسے آپ کی مرض اگر آپ کمپاس سے ڈالیں گے آپ کو a پر رکھنا ہے center and in issue table radius draw an arc پھر یہاں رکھیں گے center same radius یہاں arc پھر یہاں رکھیں گے center same radius یہاں دیں گے arc پھر بچھا یہاں رکھیں گے center اور radius رکھیں گے یہ جو یہ آ رکھے اس کی length اس کی half سے زیادہ تو یہاں رکھیں گے آپ center معنی یہاں تک آپ نے کمپاس کھولے آپ یہاں آ رکھ دیں گے پھر یہاں رکھیں گے center یہاں آ رکھ دیں گے تو اس point کو آپ join کریے a کے ساتھ یہ بنے گا پرپینڈی کرے گا اب یہ جو یہ ہے معنی یہ for example a c ہے اب آپ کیا کریں گے اب a پر center رکھیں گے اور radius لیں گے one centimeter یا one unit آپ یہاں پر ایک point mark کریں گے point b اب o اور b کو join گئی join o اب اب ہم دیکھیں گے a b یہ جو sorry یہ جو o b ہے o b کی length کتنی بنے گی دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک triangle بن گئی یہ ایک triangle بن گئی triangle b a o which is right angled at a اور اس میں جو o a ہے یہ two units ہے اور a b یہ کیا ہے one unit تو ہم اس triangle کے لئے use کریں گے پائیتھا گورستھارم پائیتھا گورستھارم آپ کو معلوم ہے انہیں right angled triangle hypotenuse square is equal to base square plus altitude square اور perpendicular بھی ہم بولتے ہیں اب جو side right angle کے opposite ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں hypotenuse تو یہ side hypotenuse ہے یہاں right angle ہے right angle کے opposite میں یہ side ہے یہ hypotenuse تو ہمیں یہ o b نکالنا ہے تو hypotenuse ہے o b o b square is equal to base ہو گیا یہ o a یہ کتنا ہے یہ two ہے ہو گیا two square اور جو a b ہے altitude وہ کتنا ہے وہ one ہو گیا one square اور o b square is equal to دیکھیں two square کتنا ہو گیا four اور one square is one four plus one is five تو o b square five کے برابر آ گیا o b square is equal to five o b کتنا آئے گا o b will be equal to under root five تو بیٹا یہ جو o b ہے یہ under root five ہو گا تو اب ہم کیا کریں گے ہم o پر center رکھیں گے جو کمپاس کی نیڈل ہے وہ آپ او پر رکھیں گے اور radius رکھیں گے بی تک یعنی o b بنائیں گے آپ radius that is under root five ہو آپ ایک arc دیں گے یہاں draw an arc اس arc نے number line کو یہاں پر intersect کر دیا سے for example point p پر then جو point p ہے it will represent under root five on the number line so this way we can show under root five on the number line تو اس طرح ہم نے exercise 1.2 کی کل ہم next exercise کریں گے و السلام